السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسماع الحسنہ خواس اور فوائد ہوا اللہ الرحیم جو ہر نماز کے بعد ساتھ بار ہوا اللہ الرحیم پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ تعالی شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا المذلو ذلت دینے والا جو شخص پچتر مرتبہ یا مذلو پڑھ کر سر بسجود ہو کر دعا کرے گا اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ حاسدوں ظالموں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے اگر کوئی خاص دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر اے اللہ فلا ظالم یا دشمن کے شر سے محفوظ رکھ دعا کرے گا تو انشاءاللہ قبول ہوں گی اس سمیعو سب کچھ سننے والا جو شخص جمعہ رات کے دن چاشتہ کے نماز کے بعد پانس سو یا ایک سو یا پچاس مرتبہ یا سمیعو پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اس کی دعائے قبول ہوں گی درمیان میں کسی سے بات ہرگیز نہ کرے اور جو شخص جمعہ کے دن فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کو انشاءاللہ نظر خاص سے نوازیں گے دوستو اسماع الحسنہ کی بہت بڑے فائدے ہیں اس کو پڑھنے کا احتمام کریں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ناموں کے ساتھ جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی البصیرو سب کچھ دیکھنے والا جو شخص نماز جمعہ کے بعد سو مرتبہ یا بصیرو پڑھا کرے گا اللہ تعالی اس کی نگاہ میں انشاءاللہ روشنی اور دل میں نور پیدا فرما دیں گے جو شخص جمعہ رات کے روز نماز فجر سنتوں اور فرضوں کے درمیان اسم مبارک کو سو مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کے دل کو ہدایے سے منور فرمائیں گے السلام علیکم